موسیقی جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے غالباً میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ کریں باقاعدہ طور پر ان کا بھی موقع جاننے کی کوشش کریں گے ہم نے دیکھا بریک سے قبل عتیق نوی صاحب نے واضح کیا کہ باقاعدہ طور پر تاجروں کے مطالبات کو تسلیم کیا جائیں اور باقاعدہ طور پر ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم سے گفتگو کی جائے مشابرت کی جائے اور یقیناً تاجروں کو کافی زیادہ کشیدہ صورتحال کا سامنا رہے نہ صرف تاجر اگر کو بلکہ پوری دنیا میں وہ معیشہ شریر متاثر ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سن حکومت کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے اور ان سی اوسی کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے اور باقاعدہ طور پر صورتحال پر کسی حد تک قابو پایا جا سکا اگر میں مثال دوں پروڈوسی ملک بھارت کی تو وہاں پر بھی کرونا کیسیس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا اور سخت پابندیاں بھی سوالے سے ان کے اطلاق ہوا اور اب سن میں واضح طور پر پابندیاں ہیں اقبال محمد علی خان صاحب رکھنے قومی اسمبلی ایم کی ایم اینے دو سو چالیس سے آپ منتخب ہیں سر اسلام علیکم والیکم سلام سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر آج خالق مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے تاجروں کو دکانیں کھولنے کی جو ہے وہ دعوتی کی کہا کے دکانیں کھولیں ہم باہر پیرا دیں گے سر اس طرح کی کشیدہ صورتحال میں اس طرح سے کہنا تاجروں کو کیا سمجھتے ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی دیکھے بات یہ ہے کہ جس طریقے کی صورتحال کے اندر ہوئی ہو جس طریقے سے جن گورنمنٹ نے اپنے لاؤڈون اور یہ تمام تیزی جو ہے تاجر جو ہے تمام تاجر انجمنوں نے تمام اپنی چین نے ملاقات کیے ہمارے انکر کے خواستے اور جب میں تاجر مبود دیتی تھی بھائی آمر خان جائی سب سے انہوں نے اپنے جان رکھے کہ بھائی ہم کیا کریں ہم دکانے بند کر رہے ہیں ہم اپنے والبچوں کو والبچوں کے پالے کہاں سے کریں گے یہ تمام چیزیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہے یہ لوگ ڈاؤن جو ہے صرف 6 بجے تک اور آپ دیکھیں کراچی شہر میں کہ جسنا ٹرافک ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں چار بجے سے دھگانے لوگ ڈاؤن کرنا جیروں کر دیں تو یہ تو بڑے تاجر ہیں اور جو بڑے تاجر ہیں وہ اس چیز پر آگے کہ انٹو ورک ہو گئے تو کمک کم انسو کمک کم کمک کم انسو احساس ہو رہتے ہیں جس بھی کمک کم شرم ہو نی چاہیے ہے ہونی چاہیے اور تمام آپ یہ دیکھیں بیٹی ایٹیز ان کو چھوڑا ہوئے پلس والے جو ہیں چمچ دکانے ہیں آدھا ہی لاکھا کھلا ہوئا ہے آدھا ہی لاکھا بند ہے جو پیسے دے رہا ہے وہ کام کر رہا ہے جو نہیں کر رہا ہے تو یہ گرفت کرتے تو بادشاہ ہیں نا یہ تو ساری چیزیں اس کے انتر اگر ایسے ہوگا تو تاجر مجبور ہے جب ہی انہوں نے آکے اکے اور ہم مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ زلہ انتظامیہ نے اگر تاجروں کے گریبان پر ہارٹ ڈالا تو انہیں شہر میں نہیں رہنے دیں گے آپ نہیں سمجھتے کہ کھلن 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 ایک دھمکی ہے معاملات کو تصادم کی طرف گامزن کیا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن شاک سے تو نہیں لگا ہوا ظاہری باتیں ان سی اول سی کی جانب سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں پھر نہ صرف پاکستان میں یہ تو پوری دنیا میں کیفیت ہے ایک عالمی ببہ ہے کہ اس طرح کی کشیدہ صورتحال کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر دوری دنیا سے پاکستان کا مقابلہ کریں گے وہ سیولائز لوگ اس طریقے سے طرح چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہاں پہ آپ روڈوں پہ جا کے تو دیکھیں اگر دکانے یہ ایک جگہ کھلی بھی ایک جگہ بند ہے سنسان میں دیا آپ کی حکومت رہی ہے آپ لوگ باقیدت اور پر ایوان میں موجود تھے آپ کی منتخف نمائن دیتے سیولائز طریقے سے آپ لوگوں نے معاملات کیوں نہیں کیے چیزوں کو سیولائز آپ کیوں نہیں کر سکے سب اگر سن حکومت نے کرنا تھا آپ بھی تو یہی سے باقیدت اور پر منتخف ہوتے رہے یہی کی عوام آپ کو منتخف کرتے رہے ان کے مسائل پر کتنی زیادہ کوویڈ ابھی آیا ہے کوویڈ کوویڈ تو ابھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کے اوپر ایک چیز مجھے بنا دیں کہ جمعہ کو اور انوار کو کوویڈ کا ناغہ ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے ساری چیزیں باقی دنیا سب چل رہی ہوتی ہے سب اجازت دی جاتی ہے کرونا کی ایسو پیس کے تحت باقیدہ طور پر کاروباری اوقات میں اجازت ہوتی ہے کاروبار کی لیکن مازد کے ساتھ تیتہ کلامی محب ایسو پیس پر عمل درامت کیلئے بھی باقیدہ طور پر کہا جاتا ہے اب چھٹی کے روز آپ خود سمجھتے کہ باقیدہ طور پر مارکٹوں میں جو رش کا دباؤ ہوئے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ بھی تو صورتحال ہوتی ہے لیکن میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا تاجروں کو یہ کہنا کہ گریبان پر ہارٹ ڈالنا تو شہر میں نہیں رہنے دیا جائے گا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بیان جو ہے وہ تصادم کی طرف لے کر جائے گا معاملات دیکھیں اس کو اگر توڑ موٹور کے دیش کریں گے تو وہ الگ بات میں آپ سے وزاعت جاننا چاہ رہا آپ وزاعت بات میرے موں میں ڈالنے کی لیکن یہ بخت کیونکہ یہ حالات آگئیں جلی نہیں ہے پانی نہیں ہے تمام چیزیں نہیں ہے وہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ الیٹرک کو کوئی پوشے آپ نے یہ کہی نا کہ یہ تمام دنیا میں یہ سیویلائس کے حصہ کہ یہ ہوتا ہے کہ ایسو پی پولوک کیے جا رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں چھے بجے کے بعد سبانے بن آفیس کے باہر اعتجاج کی بات کریں نا بات وہی آجاتی ہے کہ ہم اعتجاج کرنے کہ کہتے ہیں تو آپ تو کہہ رہے کہ لوگ سانے پر آرہے ہیں نہیں آپ سر اب میں معذرت کے صاحب اس سے قبل آپ نے کہا سر کوویڈ کو تو آئے ایک سال کچھ ماں ہوئے لوڈ شیڈنگ تو کافی سالوں سے جاری لوڈ شیڈنگ جاری مگر ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی اور اب اس میں عمر عیوب نے اور عمر نے کہا کہ آپ 1100 میگر وارڈ آئی آئی ہے سر تو حکومت میں اتحادی بھی جماعت ہے لیکن مجھے بتائیں بفاق میں بھی تو آپ ہی لوگ اتحاد جمع کے بیٹھے ہیں اتحادی بھی تو آپ ہی لوگ ہیں نا تو یہ تحفظات ہی ہم تو اس وقت بھی تمام چیز سامنے بھی مگر یہ حالہ تنیس ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تمام چیزیں بن ہونے کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اگر اس کی لوگ سیٹنگ ہوگی تو پھر آپ یہ جسنی بجلی بجھے رہی ہے یہ تمام اس کے اندر تو یہ کہاں جا رہی ہے وزیراعظم صاحب کے سامنے بقاعدہ طور پر آمیر صاحب بھی ملتے رہتے ہیں اور جو دیگر ایم اختتام کیجئے میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گا کہ حل کیا ہے کیونکہ تاجروں کی جانتے پھر آپ کی جانتے بھی اس طرح کے بیانات آنا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت معاملات کو بہتری کی طرف لینا چاہئے بجائے اس کے تصادم کی طرف گامزن کیا جائے حل کیا ہے پلیز بازے کیجئے سر اعتجاج آپ کا آئینی اور جمہوری حق میں اس کو بالکل نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے بتا دیجئے کہ ایم کی ایم کی کی ایم ایم کی ایم کیا جائے اور کس طریقے کر رہے تو اس پہ ایسو پیس کے اوپر تمام کیزے بیٹھ کے یہ نہ کیا جائے کہ آپ لوگوں پر جرمانے بھی کیے جائیں پیسے بھی لیے جائیں بھتے بھی لیے جائیں تمام کیزے ہو جائیں پھر آپ مو سے بھولو بھی نہیں آپ مارو بھی جس طرح آپ سر تو عدالت آزاد ہیں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بقاعدہ طور پر بھتے وصول کیے جارہے ہیں رشوہ ستانی کا بازاد گرم ہے تو سر اس حوالے سے اہم کے مدالب کیوں نہیں جاتی بہت اچھو حوال کیا ساری عدالت سے آزاد ہیں جی عدالت آزاد ہے کتنے کیا عامل ہوا کچھ بھی نہیں ہوا زیادہ مسائل ہیں مسائل کا امبار لیکن حل کیا ہے حل یہ ہے کہ بیٹھ کر گفتو شنید سے معاملات کو حل کیا جائے کافی زیادہ مسائل ہیں اور اس سے قبل باقی حکومت جب برسر اختیار آرہی تھی تو ان کی جانب اور اختیار بیسہ والد سے ننمی برپنی ہوگی آنے مالے جنروں میں صورتحال مزید ہوگی اس کے ساتھ ہی پرگرام کا ٹائم اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے ارسلام لئیم کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ملاقات ہو کی اللہ حافظ ملوح پھر ملوح سر صورتح